بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ملک میں این آر او ٹو کی لوٹ سیل جاری ہے نواز شریف اساقڈار سمیت متعدد سیاستدانوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے ہیں لیکن اب الطاف حسین بھی اس لوٹ سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے عدالت میں پہنچے ہیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تخت یا تختہ اسلام آباد کے اندر کچھ غیر معمولی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے کابینہ کو ایک سمری بھی وزارت داخلہ کے طرف سے بجوائی گئی ہے اس پر بات کریں گے صحافی ایاز امیر صدمے میں ڈوب گئے ہیں ان کی بہو جو ہے ان کا مرڈر ہوا ہے قاتل کون ہے اس حوالے سے جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سواد کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغاز کریں گے ایاز امیر پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا معتبر نام ہے وہ سابق سیاستدان بھی ہے اور آج کل بھی ان کے تجزیعے خاص طور پر پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر لوگ بڑے پسند کرتے ہیں لیکن ان کو بھی ایک صدمے نے آگ گھیرہ ہے اور ان کے بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی جو بیوی ہے سارا جس کی عمر سینٹیس سال تھی اس کو قتل کر دی ہے مبینہ طور پر اور اب چک شہزاد اسلام آباد کے اندر ان کا ایک فام ہوسے وہاں پر یہ واقعہ رونبا ہوا ہے اور اطلاعات دی گئی ہیں کہ مقتولہ سارا بی بی زوجہ شاہ نباز امیر یہ صحافی ایاز امیر کے بیٹے ہیں قتل جو کہ شور کے ہاتھوں ہوا ہے تصاویر جو غریدہ ہیں وہ کہتی ہے کہ میرے پاس موجود ہیں سارا کو ڈنبل مار کر قتل کیا گیا ہے تصاویر انتہائی دردناک ہیں ناقابل اشاعت ہیں اور جن کے پاس ہیں ان کو بھی اشاعت نہیں کرنے چاہیے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ تئیس ستمبر کو اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد کے فام ہاؤس نمبر چھالیس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور پولیس موقع پر پہنچی ہے اور مقتولہ کی لاش کو تحویل میں لے کر اس وقت میں سوٹل کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے تو اس وقت جو لوگ ہیں وہ زیر ہے کچھ ایاد امیر کو پسند کرنے والے ہیں کچھ ایاد امیر کو نا پسند کرنے والے ہیں چونکہ یہ وقوعہ ابھی مزید تحقیق طلب ہے اور اس کو ابھی سے نور مقدم قتل کیس جو ہے یعنی وہ بنانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا نور مقدم قتل کیس کے اندر تو جو مقتول قاتل تھا اس کا والد آن بورد تھا اس کی اجازت کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی تھی لیکن بہرحال یہ بہت ہی ناخشگوار واقعہ ہے جس طرح اس کا مائڈر کیا گیا ہے بچی کا میں سمجھتا ہوں یہ قابل مضمت بھی ہے اور ہم پوری طرح جو ہے ان لبائکین کے ساتھ ہیں جن کی یہ بچی کا مائڈر ہوا ہے اور یہ کام جو ہے مزید جب تحقیقات آئیں گی تو اس پر ہم بات کریں گے اس امباد کے اندر کچھ تیاریاں جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے شروع ہو چکی ہیں عمران خان کا ایک طرف کہا جاتا جی ہمیں کوئی ٹینچن نہیں ہے ہماری تیاریاں مقمل ہیں لیکن اس مرتبہ جو حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہونے جا رہے ہیں یعنی رینجرز کی باری نفری سندھ اور پنجاب سے طلب کر لی گئی ہے دوسری طرف ایف سی کے بڑی تعداد کے اندر جو اہلکار ہیں وہ بھی طلب کر لیے گئے ہیں اگر رینجر اور عوام ہم نے سامنے آتی ہے آرمی اور عوام اگر آمنے سامنے آتی ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوگی یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو تو کوئی ٹینچن نہیں چند دن ہے اپنے کیس معاف کروانے کے لیے آئے ہیں پھر اگر لندن بھی بھاگنا پڑا تو تمام جائدادیں ان کی ادھر ہیں کاروبار ان کی ادھر ہیں آفشور کامپنیز کے اندر جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئے ہیں اور یہ سارا گیم ادھر ہے لیکن رہنا تو ادھر پاکستان کی عوام نے ادھر کا ادھر کیا ہے تو صورتحال کیسی ہوگی اب ایک طرف عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے دوسری طرف یہ ٹولہ جس طریقے سے زبردستی مسلط کیا گیا ہے عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے زمنی انتخابات ہو یا عوام کا عمران خان کے جلسوں کے اندر اس نے بڑی تعداد کے اندر شرکت ہو لیکن اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے نومبر وہ اکسوبر کا جو مہینہ ہے یہ فیصلہ خون ہے اگرچہ یہ جو سبتمبر کے یہ دن ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کے عمل ہے ان پر بات ہوگی لیکن اس وقت وہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا کہ یہ این آر او ٹو پلس لینے آئے ہیں ان کا مقصد اقتدار میں آنا کوئی غریب کی امدردی نہیں ہے بلکہ غریبوں کا تو انہوں نے کچومر نکالا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے مہنگائی ہے اور اتنا جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ آئل پرائسس کے اندر اضافہ کیا گیا اشیاء خرد و نوش کے اندر اضافہ کیا گیا ڈالر نے اونچی اڑان دانستہ طور پر بروائی گئی اب مفتہ اسماعیل جو ہے اس کو قربانی کا بخرا بنایا گیا عساق ڈار آئے گا چونکہ پہلے یہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں باقی چیزوں کے مد کے اندر تھوڑا سا ڈالر جو ہے وہ جھونکے گا اور وہ کنٹرول ہوگا تو نعرے لگانے والے جو صحافی ہیں انہوں نے آل ریڈی اپنے پلے کارڈ بنا لی ہیں عساق ڈار زندہ باد عساق ڈار ہمارے ملک کا مسیح ہے اور یہ مہم باقیدہ طور پر شروع ہو گئی ہے بارل مفتہ اسماعیل نے بوریا بستر پیٹنا شروع کر دیا ہے اور عساق ڈار جو ہے وہ آنے جا رہا ہے اس حوالے سے عصراب آباد ہائی کوٹ سے پہلے تو آج نواز شریف نے وہ بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف نے بھی جو نیب آرڈینرز کے اندر ترامیم ہوئی ہے اس کے اندر ریلیف مانگا ہے یہ ایک پلارٹ الارٹمنٹ کیس ہے جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ وہ میر شکیر اور رمان غالباً وہ بھی ذکر ہے اور نواز شریف اس کے اندر اشتہاری ہے اور یہ وہی جیو نیوز کے جو میر شکیر اور رمان کا پلارٹ کیس ہے وہ چکے موجنا طور پر نواز شریف نے دیا تھا تو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ سارا کام بڑی باریک واردات کی گئی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ایک وقت کے اندر انہی لوگوں کو چور لٹیرا کہتے ہیں اور دوسرے علمے ان کو پاکستانی قوم پر مسلس کرتے ہیں سب سے بڑے مجرم اس قوم کے وہ لوگ ہیں اب یہاں جو ہے وہ اتصاب عدارت لاہور کے اندر پہنچے ہیں نواز شریف انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے اس کیس کے اندر اشتہاری قرار دیا ہوا ہے تو وہ ساتھ بسم اللہ چونکہ جب تک وہ نہیں آتے ہیں تو اشتہاری لیکن اب چونکہ پچاس قرار سے نیچے تک جو بھی کرپشن ہو چور بازاری ہو تو وہ نیم کے اس آرڈیننس کے تحت نہیں آتی لہذا آپ مربانی کی دی اور یہ کیس آپ کا بنتا نہیں ہے تو اب یہ اشتہاری والا سٹیٹر میرا اس پلاٹ کیس کے اندر تو ختم کر دیجئے اب درخواد گزار کے خلاف ریفرنس میں تیرہ قرار روپے کی کرپشن کا الزام آئد ہے جہاں پر یہ بات ہوئی ہے تو عدالت کے اندر موقع اختیار کیا گیا ہے جناب پچاس قرار سے نیچے والا معاملہ جو ہے وہ چونکہ آپ ٹیک اپ نہیں کر سکتے لہذا وزیر آدم نواز شریف جو سابق وزیر آدم ہے ان کے خلاف کاربائی ختم کی جائے عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے کر جائداد ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے جبکہ نئے نیم قانون کے تحت پچاس قرار سے کم مالیت کے کیس میں کاربائی کے اختیار نیب کے پاس نہیں ہے تو اس پر اب جو ہے وہ پوری جو صورتحال ہے وہ اگر لسٹ ابھی بننا شروع ہو جائے گی سارے چور اور تھگ جب بیٹھے اکثریت ان کی وہ بیٹھی جو جو شک کسی کے کیس کے اندر تھی تو وہ نکال دی گئی ترمیم کر دی گئی اور یہ اتنا بڑا بھونڈا مذاب آخر کس نے کمیٹمٹ کی ان چوروں تھگوں کے ساتھ کہ آپ اختدار میں آؤ آپ کے ساری کرپشن ماف یہ وہ سوال ہے جو یقینی طور پر عوام تلاش میں ہے کہ وہ کون تھا جو ان چوروں ڈاکووں لٹینوں کو یہ زبان دے رہا تھا کہ آپ کے ساری چوری ڈکیٹی جو آپ نے ملک سے کی ہے وہ ماف ہو جائے گی آپ ذرا حکومت سمالو اور عمران خان کو سائیڈ پر کرو یہ سوال ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے دوسرے طرف اصحاق ڈار جو ہے اس کو آج اعتصاب عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا ہے کیونکہ ان کی جہدادیں زب تھی ان کو اشتہاری دائمی جو ورانٹ گرفتاری ہیں وہ ان کے جاری تھے تو وہاں پر اصحاق ڈار جو ہے انہوں نے دائمی ورانٹ انہوں نے کہا ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں لیکن واپس آنے پر عدالت بہنی تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو دائمی ورانٹ جو عدالت نے جاری کی ہوئے ہیں وہ واپس کیا جائیں تو اعتصاب عدالت کے جار جائیں جی محمد بشیر صاحب عصاق ڈار کے وکیل قاضی مصبہ نے عدالت کے روح ورح یہ ہو کر دلائل دیئے ہیں تو عدالت نے جو یہاں پر ورانٹ گرفتاری جاری ہونے کی وجوہات سے اگاہ کیا اور اس طرح کی کہ عصاق ڈار کے دائمی ورانٹ گرفتاری منسوخ کیا جائیں وکیل نے عدالت کو یقین دلایا کہ عصاق ڈار ائرپورٹ پر اترتے ہی سیدھے عدالت پیش ہو جائیں گے تو اب عدالت نے ان کے دائمی ورانٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیئے ہیں یعنی ملکہ ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا تو عدالت آنے تک اب ائرپورٹ سے عدالت تک جو ہے وہ عصاق ڈار کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بڑا ریلیم ملے اور آندہ چند دو ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے عصاق ڈار اس ملک کا وزیر خزانہ ہوگا اور صافیوں نے پہلی ڈھولکی اور ساد پکڑے ہوئے ہیں کہ عصاق ڈار آئے گا اور ملک کو معیشت کو بہتر کرے گا اور بچائے گا چونکہ یہ تمام لوگ اس رجیم چینج کا حصہ تھے وہ بے شرم جو صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے یہی ڈھولکی بجا رہے تھے تو اب ان کو بھی لوگ مو پر مار رہے ہیں کہ آپ بے شرمو آپ نے زرداریوں اور شریفوں کے نوکر کا جو کردار ادا کیا ہے یہ پوری قوم اس کی صدا بھگت رہی ہے جو غریب کی آئے ہیں وہ آپ کو بھی اسی طرح مجرم گردانتی ہے تو اب وہ عصاق ڈار کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگ گیا لیکن حیرت انگیز طور پر جب نواز شریف زرداری اور یہ عصاق ڈار اور سارا ٹولہ یہ ریلیو لے رہے تو التاب بھائی پیچھے کیوں رہے ہیں ان کا جرم کوئی ان سے بڑا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بندے زیادہ مارے ہیں لیکن مارڈل ٹاؤن کے اندر اور انہوں نے بھی بندے مارے ہیں اور یہ افسوس ہے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ خوشی سے نہیں کر رہا افسوس سے کر رہا ہوں کہ یہاں قاتل مجرم جو ڈکیٹ ہے چوری کرنے والے ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں اب یہاں پر اس پر رد عمل دیا ہے اسحاق ڈار کے اس معاملے پر فواد حسین نے انہوں نے کہا کہ اب اسحاق ڈار کو بری کیا جانے کی تیاری ہے حیران ہوں عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ملزم اور نیب مل کر پاکستان کا پیسہ ٹھکانے لگا رہے ہیں یہ تماشا رجیم چینج کا سب سے بڑا مقصد تھا اور بدقسمتی سے این نارو ٹو پر عمل درامت ہو رہا ہے اور سوائی عمران خان کے سب خاموش ہیں تو یہ عدالتو کی کریڈی بلٹی پر سوال اٹھایا ہے چونکہ سپریم کورٹا پاکستان نے پہلے ایکشن لیا تھا کہ آپ کے جو کیسن ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے لیکن اور جو بڑی ڈیویلمنٹ ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہے بانی متحدہ الطاف حسین کے ساتھ اب کہا گیا جی کہ یہ جو الطاف حسین اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر یہ ایک درخواست آئی دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بانی متحدہ یعنی الطاف حسین وہ اگرچہ ڈوال نیشنل ہے لیکن پاکستان کی ان کی جو شریعت ہے وہ منسوخ نہیں کی جا سکتی اور ان کو بارہ اکتوبر یعنی انہوں نے کہا ہے کہ شراخسی کارڈ جاری کیا جائے بارہ اکتوبر اس کیس کے اندر ڈیٹ پڑی ہے اور پاکستانی ہائی کمیشن جو لندن ہے کہا گیا ہے کہ بانی متحدہ جو ہے ان کے وکیل کے وقالت نامے کی تصدیق نہیں کر رہا ایم کی درخواست پر وقالت نامے کی تصدیق کے معاملے بی بی فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں عدالت نے سیکٹری داخلہ اور چیرمن ناظرہ کو آئندہ سماد کے لیے مجاز افسر مقرر کرنے کا حکم دیا ہے دورانے سماد وکیل نے عدالت میں کہا ہے کہ کیس میں وکیل کرنے کے لیے پاپ اور افٹارنی کی تصدیق پاکستانی ہائی کمیشن نہیں کر رہا ایم کو ایم کی جانب سے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی انہوں نے سماد کی ہے اور اب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے ناظرہ کے چیرمن اور سیکٹری داخلہ کے بساطت سے مجاز افسر کو تو زیرہ اب لوٹ سے لگ رہے ہیں نارو ٹو پلاس کی لگی ہوئی ہے تو جو ایم کیم ہے پاکستان اگرچہ وہ علیتگی کا ڈنڈورہ پیٹھتے ہیں تو وہ اس وقت موجود ہے حکومت کے اندر تو التاف حسین جو ہے پھر اس کو بھی اس بیتی گنگا کے اندر ضرور نہانے کا موقع ملنا چاہیے وہ پیچھے کیوں رہے یہ اسلام آباد جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کا اندازہ شاید آج نہیں ہے تو ایک دہائی کے بعد ضرور ہمارے اداروں کو اور وہ ساری قوم کو بھوکتنا پڑے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ